ہیلو دوستو میں مردیب قادیان نمستے پرنام سلام علیکم ساتھ سریعہ کال جائے مسیح کی رحم رحم جی جائے ماتا کی دوستو آپ کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل ڈیسینٹ ایڈ وائز میں دوستو جیسے کی آپ کو بتایا ہے کہ کروہنا کال کی ویسے آم اور خاص آدمی کی خود کی بھی ارتوی بستہ پٹڑی سے اتر گئی ہے اس سے ای ایم آئی پینی کی جاری ہے کیونکہ کروڑوں آدمی ایسے ہیں جنہوں نے لون کروا رکھا ہے کسی نے پرسنل لون کسی نے بیجنس لون کسی نے ہوم لون گاڑی لون اور کسی نے موبائل کا لون چھوٹا سے لے کے بڑا تک لگ بگ آم آدمی کا بہت زیادہ آدمیوں کا کروڑوں آدمیوں کا لون ہے اب آج کی ڈیٹ میں ستیتی کیسی آ رہی ہے کیونکہ بیجنس ویہ پار کام دندے لگ وقت تھپ ہو چکے ہیں لوگوں کی کروڑوں آدمیوں کی جوب جا چکی ہے جن کی ہے ان کی سیلری پوری نہیں آ رہی ہے اور وہ ان سے ای ایم آئی وہ پینی کی جاری ہے ایسا نہیں ہے کہ پہلے این پی اے کیس نہیں ہوتے تھے پہلے بھی این پی اے ہوتے تھے ایک مار سے پہلے بھی لوگوں کے این پی اے ہوتے تھے لیکن وہ اتنی تعداد میں نہیں ہوتے تھے لیکن آج کی ڈیٹ میں سیچویسن کہا ہے یہ تو ابھی ماننے سپرنگ کورٹ کی طرف سے روک لگی ہوئی ہے اس پہ ٹیمپریری روک یہ اس میں دیکھنے ہو گئے اور سمجھنے ہو گئے بات ہے کہ اگر آپ نے پانچھے مینے سے قسم نہیں دی اور آپ کا کیس این پی اے میں نہیں گیا کیونکہ ماننے سپرنگ کورٹ کی ٹیمپریری روک لگی ہوئی ہے پرماننٹ سٹین نہیں ہے اس کے اوپر اب کیونکہ آپ کو پتا ہے پہلے دو تاریخ لگی نومبر کی پھر تین لگی پھر پانچ نومبر لگی اور اب آٹھ نومبر لگی تو یہ کچھ ٹیم کے بعد مجھے لگ رہا ہے کیونکہ ریزرہ بینک بھی اپلائی کر رہا ہے اور اندر سرکار بھی وہاں پہ جا کے ایک بول رہی ہے ماننے سپرنگ کورٹ میں کہ جو این پی اے لگم کی پہ روک لگائی ہوئی ہے اس کو ہٹا دیا جائے تاکہ بینک اور ان بی اپ سی کمپنی والے اپنا پیسہ کوٹ میں جا کے ریکاور کر سکتے وہ کیا ہے بینک اور ان بی اپ سی کمپنی کو بھی پتا ہے کہ اتنے کروڑوں آدمیوں سے کوٹ میں جا کے پیسہ ریکاور نہیں کیا جا سکتا اس کا قارن کیا ہے کہ اس میں سالوں لگ جنگے اتنے سالوں کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ دو چار سال میں تو پیسے کو یہ تین چار گنا کر دیتے ہیں ان بی اپ سی کمپنی تو آٹھ گنا کر دیتے ہیں اس کو گھما گھما کے بھیج پہ بھیج لگا لگا کے پلنٹی جرمانے لگا لگا کے ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے لیکن وہ ایک منوہ اگیانک دباؤ آپ کے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں یہ سائیکلوچیکل ایفیکٹ ہے جب کسی آدمی کے اوپر کیس ہو جاتا ہے ون تھرٹی ایٹ نیگوشیے بل ایکٹ کا اور وہ ہوگا ہی ہوگا اکٹوں کی آپ نے جب بھی کوئی بھی لون لیا ہے تو آپ نے ایک چیک ان کو دیا ہی دیا ہے وہ چیک وہ باؤنس کروا لیں اور جیسے ہی چیک باؤنس ہوئے گا ون تھرٹی ایٹ نیگوشیے بل ایکٹ اس کے اندر دو سال کی سجا ہو سکتی ہے اور سو پرسنٹ تک جرمان نہ ہو سکتا ہے اور ماننے کوٹ کے دوارہ دونوں چیز بھی ہو سکتی ہیں آپ کو دو سال کی سجا بھی ہو سکتی ہے اور جرمان نہ بھی ہو سکتا ہے سو پرسنٹ تو اس کی وجہ سے عام اور خاص آدمی دباؤ میں آ جائے گا ابھی تو کھر سٹے لگا ہوا ہے نبی ایپ سی کمپنیاں اپنی کس تو کم نہیں لے رہی ہیں اور انہوں نے چونی چھاپ ریکاوری ایجنٹ جو نائنٹی نائن پرسنٹ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں جو لوگوں کو پریشان کرتے ہیں یہ اپنے آپ ہی ننگے ہوئے ہیں ان کے پاس اپنے آپ تو چونی ہے نہیں آپ ان سے ٹرے رہا سب سے پہلی بات تو اگر یہ ڈیسینٹ طریقے سے پیس آ رہے ہیں تو بات ٹھیک ہے اگر یہ گالی گلوچ پہ اتار ہو رہے ہیں تو ان سے گھبرائے نہ کیونکہ یہ پہلے ہی اٹھائے گی رہے ہیں پہلے ہی پانچ ساتھ دس جار روپے پہ نوکر لگے ہوئے ہیں اگر آپ کی دو لاکھ روپے کی سٹاپ کی دس جار روپے کی سٹاپ کی تو کس دس جار روپے ہیں اور یہ لگے ہی چھ ساتھ جار روپے آج کل تو ان کو سیلری پہ بھی نہیں رکھا جا رہا ہے ان کو کمیسن پہ رکھا جا رہا ہے اسی لیے یہ اتنے اتاولے ہو رہے ہیں اب دکت پریشانی کا آ رہی ہے جیسے ہی ان پی اے کی روپ کٹے گی تو لوگوں کے اوپر کھروڑوں آدمیوں کو اوپر یہ کمپنیاں اور ان بی ایپ سی کمپنیاں اور بینٹ ان کے اوپر کیس کر دیں گے اب کیس میں آدمی آم آدمی جو ہے مان لو کسی کے دینے ہی اس نے چار جار روپے ہیں لے ہی اس نے دس جار روپے کا فون رکھا ہے تو وہ چار جار روپے فس جگا کسی نے چالیس جار روپے دینے ہیں کسی نے کریڈٹ کارڈ کے ستر جار روپے دینے ہیں تو اس میں ون تھٹی ایٹ نیگوشیابل ایکٹ میں کیا ہوتا ہے آپ کو ایک وکیل کرنا پڑے گا سب سے پہلے آپ کو اپنی جمنت کروانی پڑے گی اور پھر ایک وکیل کرنا پڑے گا اور وہ کیس لڑنا پڑے گا اب آم اور خاص آدمی کو سب سے زیادہ دکت یہ ہے کہ اس کے پاس ابھی کسٹی دینے کے پیسے نہیں ہے ایک مرویہ سابور اس کے گھلے میں ڈال دیا جائے گا کیا بھائی اب یہ کیس بھی لڑ وکیل بھی کر اور تارک پہ بھی جا تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے لون ریسٹر کے لیے اپلائی کرنا چاہیے آپ کے پاس اکتی دسمبر تک کا ٹائم ہے آپ اپنی بینک این بی ایک سی کمپنی میں جائیں یا تو اون لائن اپلائی کریں نہیں تو وہاں پہ جا کے ان سے ریکویسٹ کریں اپنی ساری بات بتائیں سمجھائیں کہ میرا یہ ویجنس وی اپار کام دندہ تھا یہ اتنے پرسنٹ کم ہو چکا ہے یا میری جوب جا چکی ہے یا میری جوب لگی ہوئی ہے تو مجھے اتنے پرسنٹ کم پیسہ مل رہا ہے اگر آپ کی جینوان پروبلم ہوگی تو وہ بھی ماننے کے لیے کہیں نہ کہیں تیار بیٹھیں ہیں کیونکہ ان کو بھی بتایا کہ کروڑوں آدمیوں کو اوپر کیس کرنے سے کچھ حاصل ہونے وڑا نہیں ہے اور اتنے دن میں بینک اور ان بی اپسی کمپنیاں بھی ڈوب جائیں گی جب تک ماننے کورٹ کا عدیش آئیں گے چار پانچ سال میں وہ تب تک یہ بھی ننگڑ ہو جائیں گے لوگ تا پہلے ہی ننگڑ ہو چکے ہیں اس میں کرونا کال کی وجہ سے تو وہ آپ کو کوپریٹ کریں گے آپ اپنا لون رسٹکچر کے لیے اپلائی کریں لون رسٹکچر میں کیا ہوتا ہے لون رسٹکچر میں آپ کو موراٹوریم بھی مل سکتا ہے سرکار موراٹوریم دے نہ دے بینک اور ان بی اپسی کمپنی کے پاس خود سے بھی رائٹس ہیں کیونکہ آر بی آئی کی گائیڈ لائنز کوئی ایسی نہیں ہے کہ کسی کو کتنے پرسنٹ پہ پیسہ دینا ہے وہ بجار کے اوپر ہے کم پرسنٹ پہ کمپیٹیشن کے اوپر یا کسی کو فسے ہوئے کوئی زیادہ بیاج بھی لے لیتے ہیں تو آپ رسٹکچر کے لیے اپلائی کریں اس میں رسٹکچر میں آپ کو موراٹوریم بھی مل سکتا ہے ایسے بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کی دس جار روپے کسٹ ہے یا بیس جار روپے کسٹ آپ اس کو پے نہیں کر پا رہے پہلے آپ ایزلی پے کر پا رہے تھے تو آپ اپنے بینک سے ریکویشٹ کریے کہ میں دس جار روپے نہیں دے پا رہا ہوں کسٹ کے تو میکوں کی میری انکم کم ہو گیا تو وہ بینک آپ کی کسٹ کو دو تین جار روپے مینہ بھی کر سکتا ہے کچھ ٹیم کے لیے تین مینے کے لیے چھے مینے کے لیے سال کے لیے چاہے تو بینک آپ کو تین مینے چھے مینے نو مینے بارہ مینے پندرہ اٹھارہ یا چوبیس مینے کے لیے بھی آپ کو موراٹوریم دے سکتا ہے کہ ای 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 کا آپ کو ہولی ڈے وہ دے سکتا ہے اس کے بعد آپ دو سال میں تو عرصوے وستہ پٹری پہ آئی جائے گی اور اگر آپ کی کسٹ کم کر دی جائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی آدمی کا اگر ایسا تو ہے نہیں کہ کام نندہ تو لگ بک کھل بھی گیا ہے ایسا نہیں ہے کسی کا دس پرسنٹ کام ہے وہ ایک دو انڈسٹری ہے ٹوریزم انڈسٹری ہوگی یا جو یہ ٹورین ٹریول والے ہیں ان کا تو بہت کم کام ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کا بھی دس پرسنٹ ہے بیس تیس پرسنٹ سب کا چل گیا ہے اور لگ بک چالیس پچاس پرسنٹ تک لوگوں کا کام چل گیا ہے اور پچاس پرسنٹ تک سیلری بھی لوگوں کو ملنی شروع ہو گیا ہے دکت کا ہے کہ جتنی کس تھی دس جار کس تھی تو اگر اس کو پانچ جار روپے کر دیا جائے تو وہ پھر ایسلی اپنا کام چلا سکتا ہے یا چار جار روپے کر دی جائے کسی کی پچاس جار روپے اس کی پچیس جار روپے اگر کر دی جائے تو وہ پھر گاڑی اس کی ٹریک پہ آ جائے گی اور وہ اس کو ایسلی دے پائے گا دس روپے بیاج پھال تو لے لیں گے تو لے لیں گے بھائی کوئی دکت نہیں ہے تو اس طریقے سے آپ اپنا اس کے لیے اپلائی کریے اور بینک اور ان بی ایپ سی کمپنی بھی اس کے لیے تیار بیٹھی ہیں ایسا نہیں ہے ان کو بھی پتا ہے کہ اتنے کروڑوں کیس کرنے کے بعد ان کا پیسہ فس جائے گا وہ اپنا پیسہ خراب نہیں کرنا چاہتی اور اس کے بعد آپ کا تو سیبل خراب ہو گئی ہوگا ان کا بھی تو گھراک چلا جائے گا اپنے گھراک کو کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا تو آج کے لیے بس اتنا ہی کل فیر ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تد تک کے لیے آپ میرے چینل پر اپنا پیار اور آچھر بات بنائے رکھیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں نمشکا